یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں یہ میں نے اپنے موبائل فون میں ہی ایڈٹ کی ہے لیکن اس کو ایڈٹ کرنے سے پہلے ایک ضروری چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل فون اپنے ٹرائپوڈ پر لگانا ہے ٹرائپوڈ پر لگانے کے بعد آپ کو ایک اپنی لائن اپنی لیمٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا اپنی ایک سائٹ والی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اس سائٹ سے اپنی لائن اپنی لیمٹ سے دوسری سائٹ جو اپنی دوسری ویڈیو ہوگی ہے جو آپ نے دوسری ویڈیو بنائی ہے اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے اس سائٹ سے مطلب آپ کو اپنی لیمٹ کا پتا ہونے چاہیے اپنی لائن کا پتا ہونا چاہیے اس سے آگے نہیں جانا آپ نے یہ دو کلپس بنانے کے بعد اب ہم کریں گے اس ویڈیو کو ایڈٹ تو مزید ٹائم زیادہ نہیں کرتے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ ساپویئر ڈانلوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے ویڈیو ایڈیٹر ٹھیک ہے اسے ڈانلوڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو اپ آئی فون پہ بھی مل جائے گا اور انڈویڈ پہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اسے کلک کریں یہ اس کی شکل ہے دیکھ لیں آپ اسے سائن ان سائن آپ کر کے اس کے بعد آتا ہے جی یہ جو پلس کا آئیکن آپ کو بٹن آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو نیو پروڈیٹ کا آپشن آئے گا آپ نے نیو پروڈیٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے میری پہلے بھی ویڈیو ایڈیٹر کے اوپر ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کام آئیں گے اگر آپ نے نہیں دیکھوئی تو دیکھ لو اگر دیکھوئی ہیں تو واپس ادھر یہ آجو جو سب سے پہلا کلپ جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا اس کو ٹائم لائن میں لے کے آتے ہیں کلک کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے نیکسٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ آپ کا ٹائم لائن ایریا کہلاتا ہے اس کو ٹائم لائن میں اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کہاں سے ویڈیو شروع کرنی ہے یہاں سے مطلب اگر مجھے ویڈیو شروع کرنی ہے تو یہاں سے میں اس کو سپلٹ کا بٹن دبا دوں گا اور شروع والا جو پہلے والا جو حصہ ہے میرا اس کو میں ڈلیٹ کر دوں گا یہاں سے لے کے جہاں سے میں واپس جا رہا ہوں وہاں تک اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے سپلٹ آگے والا پوزشن اس کو میں نے ڈلیٹ کر دیا نیکس جو وین کا لوگو آ رہا ہے اس کو بھی میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ آپ کا کیا ہے اسی سے اوپر جو ایمیج ہے ایمیج کے اوپر جو آپ کو پلس والا آئیکن نظر آرے اس کے اوپر کلک کریں سٹاکس والا آپ کے پاس option آئے گا option کے اوپر کلک کریں گے recent جو آپ نے ویڈیو بنائی ہوئی ہوگی اس کے اوپر جو پہلے تو آپ نے پہلا والا clip لے کے پہلی layer کے اوپر اب دوسرا والا clip لے کے آنا جو آپ نے دوسری سائیڈ پہ ریکارڈ کیا تھا دوسری layer کے اوپر دوسرے والا clip میں لے کے آتا ہوں یہ 18 second والا تھا اس کے اوپر میں لے آتا ہوں اور اس کو اب میں نے ایڈجیسٹ کرنا ہے ایڈجیسٹ کیسے کروں گا دہان دیں گے آپ ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس طرف سے آیا میں نے اس کو سپلٹ کا بٹن دبا دیا اور شروع والا پوزشن میں نے اس کا ڈلیڈ کر دیا شروع والا حصہ ڈلیڈ کرنے کے بعد آپ اوپر والی جو آپ کی دوسری کلپ تھی جو اس کے اوپر کلک کریں گے ایسے اس فنگر کے ساتھ اور اس کو آگے لے کے آئیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے جب آپ اسے آگے لے کے آگے ڈرائگن ڈراب کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کرنا کیا ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس کو گیپ دیا تھا دوسری والی کلپ کو ایڈجیسٹ کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا مزید مائنر سا میں نے اس کو اس طرف لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سٹیپ ہو گیا آپ کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ماسکنگ کرنی ہے ماسکنگ کرنے کے لئے یہ جو آپ کو نیچے آپشنز نظر آ رہے ہیں فیچرز نظر آ رہے ہیں ان کو سلائیڈ کریں گے جب آپ اس طرح سے تو آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جو کہ ہوگا ماسک کا اگر آپ کو یہ آپشن نہیں نظر آ رہا تو آپ ایک غلطی کر رہے ہیں اوپر والی اوپر والی کلپ کو کلک کریں گے اس کے بعد جب آپ اسے نیچے سلائیڈ کریں گے تو تب آپ کو یہ بلینڈنگ والی آپشنز اور ماسک والی آپشن آئیں گے اگر آپ نیچے والی کلپ کو کلک کر کے رکھیں گے تو تب آپ کو یہ ماسک اور بلینڈ والے آپشن نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے ذہن میں کہا چیز رکھنی ہے اوپر والی کلک کو کلک کریں گے اس کے بعد نیچے سلائیڈ کریں گے تو آپ کو کروما بلینڈ اور ماسک وغیرہ سارے کچھ آ جائیں گے ٹھیک ہے میں اوپر والی کلک کو کلک کرتا ہوں اور یہ جو میرے پاس آپشن آ رہا ہے ماسک کا اس کے اوپر کلک کرتا ہوں میں یہ جو میرے پاس پہلا option آ رہا ہے اس کو linear کہیں گے پتہ نہیں کیا کہیں گے پائی دیکھ لو اچھا اس کے اوپر click کروں گا میں اب یہاں سے دو fingers لو یہ اور اس کو اس طرح سے adjust کرو خود یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھو دونوں fingers کو پکڑ کے اس طرح سے rotate کرنا ہے تو پھر آپ کا جو mask تھا وہ اس طرح کے بجائے وہ اس طرح سے آ جائے گا سمجھائیے تو ہمیں کیسے cut کرنا ہے اس طرح سے اپنی دو ویڈیوز کو crop کرنا ہے بیچ میں سے تو یہاں پہ پھر تھوڑا سا آپ feather بھی اگر دے دیں گے نا تو پھر بہترین ہو جائے گا okay کریں یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا سا line آ رہی ہے black اس طرح black اور اس طرح black اس کو ختم کر رہے ہیں کے لئے کیا کریں گے آپ واپس ہیں mask پہ اور یہاں سے feather تھوڑا سا دے دیں تھوڑا سا زیادہ کر دیں feather ٹھیک ہے okay کر دیں اچھا یہ جو adjustment ہے میں آپ کو صرف ایک trick بتا رہا ہوں adjustment آپ کو خود کرنی پڑیں گی یہ آپ خود کریں گے تو آپ کو آئے گی ٹھیک ہے اب ویڈیو کو play کر کے چیک کریں یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں یہ میں نے اپنے مبائل پھون میں ہی edit کی ہے لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا میں اس کو آگے لے آتا ہوں انٹ تک لے آتا ہوں تاکہ جب میں واپس جاؤں سکپ نہ ہو ہے جو آپ کو بتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں یہ میں نے اپنے مبائل پھون میں ہی edit کی ہے لیکن اس کو edit کرنے سے پہلے ایک ضروری چیز ہے جو آپ کو بتا ہوں نہیں چاہیے یہ ہوگی آپ کی ویڈیو complete چھوٹی سی trick تھی اب اس کو اگر آپ نے مزید نکھارنا ہے اس کو مزید آپ نے اچھا بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو یہ والا جو اوپر اپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور ایکسپورٹ کا بٹن دبا دیں گے یہ کچھ سیکنڈ لے گا اور یہ ویڈیو آپ کی ایکسپورٹ ہو جائے گی آپ کی گیلری میں چلی جائے گی گیلری میں جانے کے بعد آپ اسے بے شک اسی طرح سے use کریں لیکن آپ کو ایک اور trick بتاتا ہوں یہاں پہ واپس جائیں اپنا new project کھولیں save project کر دیں اس کو آپ نے save کر دیا لیکن اپنی جو آپ نے ویڈیو ایکسپورٹ کیے اس کے اوپر دوبارہ سے new project پر جائیں کلک کریں گے اس ویڈیو کو import کر لیں ٹھیک ہے اب یہ وہی ویڈیو ہے آپ کے پاس لیکن آپ نے اس دفعہ کیا کرنا ہے اس دفعہ آپ نے اس کے اوپر add کرنا ہے keyframe اگر آپ نے میرے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہوں گی تو میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ keyframe کیوں ضروری ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر keyframe add کریں گے اور تھوڑا اس کو stretch کر دیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ایسے پکڑیں اس کو یہاں سے اور تھوڑا سا اس طرح سے بڑا کر دیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دو یہ والی یہ والی جو دو fingers ہیں ان کو یہاں پہ رکھیں گے اور adjust کر لیں گے آپ ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق آگے آئیں اب جب آپ اسے play کر کے check کرتے ہیں تو یہ تو یہ double part بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ zoom بھی ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ سے export کا button دوبائیں یہاں پہ اور export کر دیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی چیز تھی چھوٹی سی trick تھی جو آپ اپنے mobile phone میں کر سکتے ہیں آپ بے شک آپ کے پاس mobile phone ہے camera ہے main چیز matter کرتی ہے آپ کا concept یہی چیز آپ اپنے mobile پہ بنا سکتے ہیں یہی چیز آپ اپنے computer پہ بنا سکتے ہیں آپ concept پہ گور کیا کریں tools کو چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس mobile ہے camera ہے laptop ہے جو کچھ بھی ہے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like اور subscribe کا button ضرور پرس کریں ویڈیو زیادہ پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تخلیہ موسیقی 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 موسیقی